آپ سبی کا شاگت ہے آٹومیٹک کے انہارویسٹر یا گنہ چھلائی کی مسین اس مسین سے آپ دیکھ پا رہا ہوں کہ جو اگولہ ہے وہ الگ کٹ جاتا ہے اور جو گنہ ہے وہ بلکل نیچے سے کٹتا ہے اس میں آپ دیکھیں نیچے بلیٹ جو گائیڈنگ بلیٹس ہیں یہ لگی رہتی ہیں اور اس بلیٹ کے مدد سے گنہ بلکل سمتل ہو کر کٹتا ہے اگر تھوڑی بہت مٹی جدہ چڑے ہوئے تو وہ بھی ہٹ جاتی ہے جس سے ٹھونٹ جمین کے اندر ہی یا برابر سطح کے برابر رہتی ہے اور گنہ کی جو پینڈی ہے وہ آچو کی نیچے سے نکلتی ہے تو پینڈی بھی اچھی ہوتی ہے تو اس مسین کا دوسرا کام ہے کہ گنہ کی جو سوکھی پتیاں ہیں جو ٹریس میٹریل ہے وہ سارا باریک کٹ جاتا ہے باریک کٹنے کی قرم یہ فائدہ ہے کہ خاد کے روپ میں پر بڑھتے ہو جاتا ہے جس سے ہماری جمین کی جو فٹلیٹی ہے وہ بڑھتی ہیں سامانیتا ہے جب کسان ویسے ہرویسٹنگ کرتے ہیں تو گرنے کی پوری پتیاں چھیلے جاتی ہیں اور وہاں پڑھتے جاتی ہیں کافی ٹائم لگ جاتا اس کو ڈیکمپوز ہونے میں لیکن اگر اس میں تھوڑا سا پانی لگا دیا جائے اور ڈیکمپوزہ ڈال دیا جائے تو دس سے پندہ دن میں ہی پتیاں پوری طریقے سے خاد کے روپ میں پریبرتیت ہو جاتی ہیں یہ مسین ایک دن میں قریب ڈھائی ہزار گنے کو کاٹ سکتی ہے اور کاٹنے کے ساتھ ساتھ لوڈ بھی کر سکتی ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے گنے کے بیلٹس یعنی بیلٹس کو ہم ہندی میں ٹکڑے کہتے ہیں تو گنے کی ٹکڑے کو کاٹ کر کے اور آٹومیٹک اس میں فینس لگے ہوئے ہیں اس کو لوڈر جو فیلڈر ہے یہ بغل میں جو ٹیکٹر چلا جس میں آگے پہیا نہیں لگا ہوا ہے اس کو ہم فیلڈر کہتے ہیں تو اس فیلڈر میں لوڈ ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی لوڈنگ کا کٹنگ کا کان ایک ساتھ ہوتا ہے جس سے لیور کی بچت ہوتی ہے سمیں کی بچت ہوتی ہے سمیں کم لگتا ہے ڈھائیزر گنے ایک دن میں کٹ جاتا ہے اور تاجہ گنہ چھینی میلوں کو سپلائی کیا جا سکتا ہے کسانویوں ابھی جو گنے کی چھلائی کی قیمت ہے کافی جیدہ آ جاتی ہے ساٹھ ستر روپے کنٹل تک اگر ہمارا گہوں کٹائی کا ٹائم ہے اور گنے کی چھلائی کافی ٹائم ہے تو ساٹھ سے ستر روپے پرد کنٹل تک گنے کی چھلائی کی کاسٹ آ جاتی ہے لیکن اس مسین سے جو ہماری کاسٹ آتی ہے جو قریب تیس سے پینتیس روپے پرد کنٹل سے زیادہ نہیں آتی ہے اس کو کسان بھائی چاہیں تو اپنا جوائنٹلی بھی پرچیج کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کرائے پر اس مسین کو چلا سکتے ہیں لیکن اس کی جو پہلی سرط ہے کہ گنے کی جو بوائی ہے پلانٹنگ ہے وہ ساڑھے چار فٹ کی دوری پر کم سے کم ہو اور لائنوں کے بیچ کی دوری زیادہ نہ ہو تاکہ گنے جو کٹنے ہیں ٹرنچ کے اندر جہاں تک سنبھو سنگل لائن میں گنہ ہوئے اگر ڈیبل لائن بوتیں تو کافی نزدیک ہوئے جس سے کہ اس کو کٹنے میں آسانی رہیں اب بات آتی ہے اس مسین کی کاسٹ کیا ہے اس مسین کی کاسٹ بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں یہ مسین جو آپ دیکھ پا رہے ہیں سکتیمان کمپنی کی ہے اس کے علاوہ جان ڈیلے کی بھی ایسی ہی مسین آتی ہے اس کی قیمت نبے لاکھ پنچان نبے لاکھ سے لے کر کے ڈیڑھ کرونڈ تک ہے اور جو ایڈوانس کنٹری ہیں جیسے آسٹریلیا ہے ایسی کنٹریز میں اس مسین کو لمبے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے چونکہ لیور کی کاسٹ بڑھنی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گنی کی چھلائی کا سمیہ ہے وہ ابھی مہت پونڈ ہوتا ہے جس سے تاجہ گنہ سپلائی ہو یہ مسین اس کام کے لئے بہت اوپی ہوگی ہے گنے کی کھیتی میں اگر ینتری کرن کیا جائے اس طرقے کی گنے کی بہائی کی جائے سنگل لائن میں تو یہ مسین بہت بہتر کام کرتی ہے ایسے گنے کے پلانٹنگ کے ہوئے پلانٹ میں آپ چاہیں تو جو ہمارے گنہ گڑائی کے ینتر ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے تو اس میں روٹا ویٹر چلا سکتے ہیں کلٹی ویٹر کو چلا سکتے ہیں سا فصلیں لے سکتے ہیں یعنی گنے کی کھیتی میں ینتری کرن کی بہت آو سکتا ہے گنے کی پوائی ٹرنچ سے ہو گنے کی نیرائی گڑائی اس طریقے کے چھوٹے ٹیکٹر کے مادہم سے کی جائے جس سے کی جو لیبر کی کاسٹ ہے اس کو کم کیا جا سکیں اور اس میں ساتھ ساتھ میں سا فصلیں کھیتی جیسے ابھی آلو گنے میں اس بیچ کے اسطحان میں لگا سکتے ہیں مولی سلجم گیہوں سرسو اس سب چیزیں لگا سکتے ہیں تو اس میں بدلاؤ لانے کیا ہو سکتا ہے دھنیباد جے ہند جے بھارت